یہ وائش آف امریکہ ہے میں ہوں اسدہ سن اور ہم گجرپورا یا لاہور سیال کو موٹر وی پر پیش آنے والے سانے کے پس منظر میں گفتگو کریں گے اور ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا کہ اس طرح کے واقعات میں انصاف کتنا آسان ہوتا ہے سہل ہوتا ہے ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جب معاملہ اتنا پولٹی سائز ہو جائے یعنی اس پہ سیاست ہونے لگے تو پھر جو اصل مدہ ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچتا ہے اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے زیادہ ملک کے اندر اس طرح کے واقعات میں انصاف کے لیے کوششیں یا انصاف کے نظام میں موجود خامیوں کا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہیں مختارہ مائی صحبہ جنہوں نے بزاتے خود بہت تعدد کیا ہے بہت سٹریگل کی ہے کئی سال وہ اسی طرح کے ایک مقدمے میں اجتماعی زیادتی کے مقدمے میں سپریم کورٹ اور عالی سے عالی عیوان تک پہنچی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی تک ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی رہی ہے اور بظاہر یہ لگتا تھا ایک لمحے کے لیے کہ ملک کی پوری مشینری پورا نظام چاہتا ہے ملک کے تمام بڑے عوضوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ مختارہ مائی کو انصاف ملے لیکن وہ ایسی خامیہ تھیں سسٹم کے اندر ایسے سکم تھے کہ اس خواہش کے باوجود ان کے نظر میں ان کو انصاف نہیں مل سکا ہے سو ان سے بہتر اس پر دبصرہ کوئی نہیں کر سکے گا مختارہ مائی صاحبہ شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کیس جو نویت اختیار کر چکا ہے کہیں پہ پولیس آفیسر کا متنازع بیان آتا ہے اور پھر توجہ وہاں چلی جاتی ہے اس سے اسطیفے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف جو ہے پھر کبھی میں ایک بڑے سیاسی رانوما کا جو پوزیشن لیڈر ہیں ان کا ایک متنازع بیان یا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے یا سڑک بنانے کے یا موٹر وے بنانے کے پھر ان کے اسطیفے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں حضب اختلاف حکومت کو الزام دیتی ہے اور وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے وہ اپوزیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں کوئی پولیس آفیسر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم ایک ایسی سزا کا بھی تجویز کرتے ہیں جس کے اوپر انسانی حقوق کے ادارے ان کو بھی اتراز شروع ہو جاتا ہے سو اس سارے جس طرح کی بحثیں چل نکلی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لاہور سیالکورٹ موٹر ویو میں ظلم کا شکار ہونے والی خاتون کو انصاف مل سکے گا دیکھیں اس طرح سے تو مجھے نہیں لگتا اس کو انصاف مل سکے گا کیونکہ ہمارے جو قانون ہیں ہمارے جو بیچ میں مطلب جو خامیاں آ جاتی ہیں جس پہ کیونکہ ہم عورتیں پوری نہیں اتر سکتی چونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں پہلی سیلی ایس کے قانون کی پولیس کی تو وہاں پر ایک عورت پیسے گرہ جاتا ہے جیسے دوبارہ جوہنا ایک عورت جوہنا بار بار مرتی جیتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسے یہ ایشو اٹھا ہوا ہے تو بہت زیادہ افسوس والی بات ہے میں کہتی ہوں افسوس لفظ جوہنا بہت چھوٹا ہے افسوس لفظ اس میں بنتا ہی نہیں ہے یہ ایک درندگی ہے لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے جو اس قرب سے گزرتا ہے صحیح میری وہ بہن جوہنا جن کے بچوں کے سامنے دیکھیں ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں آپ ایک طرف ہو جائیں ہم لوگ انہیں بات کرنی ہیں تو اس طرح سے رات میری بیٹی بیٹی سون رہی تھی جب میں انٹرگیو دے رہی تھی تو میری بیٹی رونے لگے کیونکہ کچھ پتہ تھا اس کو کچھ نہیں تھا تو رات اس طرح سے وہ میرے سکائب پہ سیٹ کر کے مجھے دے رہی تھی تو وہ سامنے ہوں رونے لگی ممہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا تو میں نے اسے بتایا بڑی تسلیس ہے اور بڑا دل گردہ کر کے دیکھیں جب یہ باتیں آ جاتی ہیں تو اسی ٹیم بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں جس کرپ سے میں گزری ہوں مجھے پتہ ہے جب سیاست تو اور اس طرح کہ اب جیسے میرا کیس آپ سمجھ لیں کہتے ہیں ان میں جو ہے نا ثبوت نہیں تھے ان میں ثبوت کٹھے کرنا کس کا کام ہوتا ہے جب پورا گاؤں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے اس طرح سے ہوا ہے اچھ ایک عدالت بھی کہہ رہی ہے یہ ہوا ہے کس کا کام ہے پولیس کا کام ہے لیکن کبھی پولیس کو سزا نہیں ہوتی کبھی جج صاحب نے یہ کہا ہے جج صاحب آن جو ہیں ہماری آلہ سے آلہں دالتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے یہاں پر پولیس merry가 ہے کامی تھی یہ سزا جو ہے پولیس والوں کو یہ سزا بنتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کامی یہاں پر کیوں چھوڑی ہے اچھا مجھ جیسی عورت مجھ جیسی عورت کو پتا نہیں تھا میڈیکل ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھ جیسی عورت کو یہ پتا نہیں تھا دینے ہوتا ہے نہیں ہوتا پھر اس سے ہٹ کے جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں عدالت میں تو وہاں پر ملزم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو سوال و جواب ہوتے ہیں برمار ہوتی ہے اس عورت کے اوپر یہ تھوڑا سا نظام ہمارا سسٹم ہمارے قانون جو ہے نا تھوڑی سی کیا ٹوٹلی چیز ہونے چاہیے عورت کا بیان ریکارڈ کرنا ہے آپ تھانے پہ الگ کریں اور وہاں پر بھی ملزموں سے بھی بیان لیں لیکن وہ جو مدعی ہیں ان سے بھی بیان لیں لیکن الگ لیں دیکھیں آج کل تو یہ سارا کچھ ثبوت ہو سکتا ہے کس نے ریب کیا سارا ڈی این اے میں سارا کچھ آ جاتا ہے جب آ جاتا ہے تو میرے خیال میں جو وکٹم ہوتا ہے اس کو زلیل اور رکھوار کرنے کی ضرورت نہیں لیکن مختارہ بی بی اگر ہم ڈی این اے کی بات کریں اگر ہم اسی کیس کی بات کریں سو دو افراد کے ڈی این اے کے بارے میں بتایا گیا ان کے گرفتاری سے پہلے اب تیسرا شخص آیا ہے اور اس کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا اور پہلے دو میں سے ایک شخص جو ہے وہ خود پیش ہو گیا ہے کہ میں تو اس واقعے میں موجود بھی نہیں ہوں تو یہاں تو سوال ڈی این اے کی صحت کیوں پر بھی ہونے لگے ہیں دیکھیں وہ اس میں موجود تو تھے نا پورے گینگ میں گینگ تھا نا دیکھیں دو ہزار تیرہ کی زیادتی بھی سامنے آتی ہے ہمارے یہاں تب اٹھتے ہیں جب ہمارا جو ہے نا میڈیا ہماری سیویل سوسائٹی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تو تب جو ہے نا تھوڑا سا ایکشن لیا جاتا ہے پہلے نہیں لیا جاتا لیکن دو ہزار تیرہ میں اور اس نے یارہ سالہ بچن کے ساتھ بھی ریب کیا کتنی سارے ملزم آبی جو ہے نا وہ کتنی ریب کر چکا ہے لیکن آئے تک تھانے بھی گیا وہاں سے بھی واپس آ گیا عدالتوں سے اس کی زمانت بھی ہو گیا واپس بھی آ گیا لیکن اس کا کسی ریکارڈ میں یا کسی اس میں کیوں نہیں ہے لیکن وہ تو بعد میں جب یہ کچھ ہو جاتا ہے جب سارا میڈیا ساری مطلب ہے اسے سمجھے پورا ملک پورا پوری دنیا وہ خبر چلتی ہے تو بعد میں ایکشن لینا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا سسٹم اس سسٹم پر ٹھیک ہونا چاہیے جو کہیں کہیں بھی کوئی کہیں منعویس ہے تو اس کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے آپ کے کیس کو اس کو سزا ہونی چاہیے بہت سارے جو قانونی مائرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کیس کے اوپر بھارت میں ایک فلم بھی بنی تھی ہو بہو سیم سٹوری بزاہر لگتی ہے سو اس میں اس کے باوجود کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے شخص کی خواہش ہو کہ آپ کو انصاف ملے لیکن وہ جو شہادتیں وہ جو گوائیاں وہ جو ضروری پروسس شامل کر لیا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا میں صرف اس میں سوالیں گئے لوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کرنے میں اگر وہاں پہ کتائی کر دی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا معاملہ کبھی سیدھا نہیں ہو پائے گا یہ حقیقت ہے اس میں میں بھی یہی بات کر رہی ہوں دیکھیں جب وہ پولیس وڈیرے کے کہنے پہ لگتی ہے پولیس جو سیاست میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ ہوتی ہے ایسے جو ہر کوئی اپنی مرضی کا لگوال لیتا ہے جب وہ ایف آئی آر کرتے ہیں جو طاقتوار لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کہاں کہاں وہ خامیہ چھوڑتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا اور وہ آخر تک وہ خامیوں کے اوپر ملزموں کو بچ نکلنے کی گنجائش ملتی ہے سترہ سال میں کہتے ہوں ایک زندگی کا حصہ ہے جو سترہ سال میں نے یہ جنگ لڑی صرف یہ سوچ کے نہیں لڑی جو مجھے انسان ملے میں نے یہ سوچ کے لڑی جو کسی اور کوئی اور مختارہ مہینہ بنے اور بدقسمتی سے آپ کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی بلکل نہیں ہوئی دیکھیں مجھے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو میں ان لوگوں کے لڑکیوں کو پناہ دے دیئے شلٹہ روم میں اسی خالق کے بتیجوں کو پناہ دیئے اسی اللہ دیتے تھے کہ بیٹیوں کو پناہ دیئے وہ ان کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن یہ بدلہ عورتوں سے بدلہ نہیں ہوتا ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے اتنی مکوست ہوتی ہے مجھے اس بات دورانے میں بھی لیکن جب ہم لوگ جاتی ہیں جو ہمارے اوپر سوال و جواب کیا جاتے ہیں وہ بہت تقلیف میں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور تجربات بتاتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ گھر چھپ جائیں اور اس وقت وہ جو مسلومہ ہے جس کے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہے روز روز کہ مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ مرنا ایک دفعہ انسان سوچتا ہے جو جب میں میں سوچتی تھی جب ڈیلی مجھ سے یہ سوال کیے جاتے تھے بار بار کیے جاتے تھے وہ لوگ سامنے کڑے ہوتے تھے اور پندرہ دن پندرہ دن پلیس سٹیڈی میں رہی ہوں مظفر گھر اور مجھے گھر جانے کا حکم بھی نہیں ہوتا تھا لیکن حالکہ میں دو دن اپنے گھر سے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ میں نئی نہیں ایک تو یہ حالہ تھی پھر میں والدین سے الگ کوئی دو دن بھی نہیں رہی لیکن پندرہ دن میں رہی ہوں مظفر گھر میں میرے والد اور باقی پلیس اور جو گواہ تھے ان کو مدل لے جاتے تھے تو ہمیں ادھر ہی انہوں نے رکھا اور پلیس ایک دفعہ کا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہماری پلیس کی نائل یہ جہاں پر ملزم جا رہے تھے ملزموں کو بھی مظفر گھر میں رکھا ہوا تھا جیل سے نکال کے اسی گاڑی میں مجھے بھی بٹھات دیا ڈی جی خان جا رہے ہیں دشتردی عدالت میں ہم لوگ پندرہ دن جاتے رہی ہیں پندرہ دن سلسل میرا دل یہی کہتا تھا میں اسی وقت خودکشی وہی میری کمیاب ہو جاتے وہی بیتر تھا روز روز کمتنے سے بہترے ایک دن انسان پر جائے مختار بی بی تو اب یہ بتائی گا ابھی اس وقت بعض خواتین جو جنہوں نے آپ کے لئے بھی آواز اٹھائی ہوگی یعنی اس طرح کی تنظیمیں وہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مظلومہ ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے گزر پورا میں اس کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ اپنی آواز بہتر طور پر وہ پہنچا سکتی ہے کوئی اور نہیں آپ کا کیس آپ کے سامنے ہے آپ کیا تجویز کرتی ہیں ان کو آنا چاہیے یا خموشی رہنا چاہیے دیکھیں اس کو اپنے کیس کے لئے تو لڑنا چاہیے اپنے کیس کے لئے تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ وہ میری بہن ہے میری بیٹی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گے مشکلات ضرور ہیں ہم لوگ مشکلات جھاگیں گے تو مشکلات کو اقراز کریں گے تو آگے ہمارے لئے آسانی آنگی ہمارے بچوں کے لئے آسانی آنگی ہماری آنے والی نسل کے لئے آسانی آنگی ہر عورت کے لئے آسانی ہوگی لیکن مختارہ بی بی اگر وہ آپ سے جواباً سوال کرے کہ مختارہ مائی آپ نے آواز اٹھائی پوری دنیا میں آواز اٹھائی آپ کو یہ نظام انصاف نہیں دے سکا تو مجھے کیسے دے گا پھر آپ کیا کہیں گے میں بالکل اس کو جواب دوں گی دیکھیں ضروری نہیں ہے جو انسان کام کرے اس میں کمیاب ہو جائے لیکن اس کام کو انسان کو چھولنا نہیں چاہیے گا دیکھیں اتنا فرق تو آیا ہے نا عورتیں خودکشی کر لیتی تھی نا جب آواز اٹھائیے میں کہتی ہوں میرے ساتھ پوری دنیا ہے اس کے ساتھ بھی پوری دنیا ہے پورا پاکستان ہے پوری سیول سوچائٹی کے لوگ میڈیا کے لوگ سب لوگ اس کے ساتھ ہیں اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی مثل کے لیے ضرور آواز اٹھائیں انشاءاللہ ہمیں انسان ملے گا اس وقت جو سیاسی قیادت کا رخ ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں معاملہ سیاسی ہو گیا ہے سسٹم آسانیہ پیدا کرے گا یہ مشکلات اور دوسرا جو وزیراعظم سزا تجویز کر رہے ہیں کہ کسی مرد کو پھر جنسی طور پر ناکارہ بنا دیا جائے یہ اس طرح کی سزائیں آپ کو لگتا ہے کہ خوف پیدا کریں گی فرق ڈالیں گی دیکھیں مجھے تو یہ چیز نہیں سمجھا رہی لیکن کچھ حد تک مجھے لگ رہا ہے لیکن میں کہتی ہوں کوئی ایسی ان کو تو کوئی ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے تو میں کہتی ہوں پوری دنیا یاد رکھے اور کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہوئے دیکھیں یہ ہمارے واقعات جو ہیں ہم بہت زیادہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہی چار سال کی بچی ہماری محفوظ نہیں ہے چھ سال کا بچہ محفوظ نہیں ہے تین سال کی بچی محفوظ نہیں ہے پانچ سال کی بچی محفوظ نہیں ہے گھروں میں محفوظ نہیں ہے ہم لوگ روڑوں میں محفوظ نہیں ہے ہم لوگ کھیتوں میں محفوظ نہیں ہے ہم لوگ کہاں کہاں ہم لوگ قبروں میں محفوظ نہیں ہے مجھے بتائیں اور ہم کہا جائے بہت تکلیف دے بات ہے بہت تکلیف دے ہے اگلی دن میں وہ دیکھ رہی تھی ایک قبر وہ کیے لیکن پکڑا گیا ہے لیکن اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے جس نے قبر کھو دی ہے اور زیادتی عورت کے ساتھ زیادتیاں کرتا عورتوں کی جو قبریں ہوتی تھی ان کو کھوڑ کے رات زیادتیاں کرتا تھا وہ گورکن تھا قبر کھوڑنے والا تو زیادتیاں ریپ کرتا تھا زیادتیاں کرتا تھا مردوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ لیکن اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے تو بجائے معاملات کو سیاسی بنانے کے اس طرح کی قانون سازی پہ غور کیا جائے قانون سازی پہ غور کیا جائے اور قانون سازی جلد لائی جائے اور سب سے پہلے جو یہ مجرم ہوتے ہیں ان کو جلد لجلد سزا دینی چاہیے اس کو لمبا نہیں لٹکانا چاہیے ایک دفعہ ایسے اپنی معلومات کے لئے میں نے کہا جو بچیاں سکول میں پڑھ رہی ہیں وہ مختارہ میرے کی کہانی لکھیں حقیقت میں بچیاں تقریباً کوئی چیٹی سے لے کر دسویں کلاس تک لوگوں نے ٹاسک دیا آپ کی بچیاں لکھیں آپ لوگوں نے کچھ نہیں وہ کرنا لیکن جب میں نے پڑھی حقیقت میں انہوں نے لیکن یہ چیز نظام قبول نہیں کر رہا ایسی خامیہ ہیں نظام نے قبول نہیں کیا لیکن لوگ سخت سزاؤں کے معاملے میں کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ کیا رہے ہیں دیکھیں انسانی حقوق کا کیا مجھے یہ بتائیں جب وہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اب بھی انسانی حقوق کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے مجھے بتائیں کیا بچتا ہے اس میں تو اس عدبار سے جو مجھری عظم تجویز کر رہی ہیں اس طرح کی سزاؤں پہ میں کہتی ہی ہے وہ تو صرف یہ کو کہہ رہے ہیں جو ایک جو ان کا وہ میں کہتی ہوں ان کی ایک ایک آنکھ بھی نکال دی جائے ایک ایک ہاتھ بھی کر دیا جائے سخت سزائیں آپ سمجھتی ہیں کہ دینی چاہیے میں تو کہتی ہوں ان کو اسی جگہ پہ لٹکا دینا چاہیے بہت شکریہ مختارہ مائی آپ مارے ساتھ تھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ